سو یور سو گائز ویلکم بیک ٹو نی ویڈیو سو گائز آج کے نی ویڈیو لے کر اور آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا سی ایس کا بیسٹ کیریکٹر کومبینیشن اچھا ہم کو سکاری جس کو یوز کر کے آپ لوگ ہر گیم ایزیلی جیت سکتے ہو اور بہت جلدی سی ایس کا سیزن سکسٹین آنے والا ہے وہ بھی بتاؤں گا کونسی اگزیکٹ ڈیٹ ہے تو بھائی ویڈیو کو انٹک ضرور سے دیکھ لینا اور یہ جو کومبینیشن بتاؤں گا اس میں تین بتاؤں گا شارٹ رینج، مشڈ رینج اور رش کومبینیشن رش کومبینیشن سب سے بیسٹ ہونے والا ہے تو اس کو ضرور سے دیکھ لینا کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں صرف اور صرف رش کرنے کے لیے کھلتے ہیں اور جو کہ صحیح ہے یار رش کرو اور مزے کرو باقی آپ لوگ اگر کومبینیشن اچھے لگیں تو ویڈیو کو لائک اور چلن کو سبسکرائب بھی کر دیں سٹارٹ کرتے ہیں شارٹ رینج کیریکٹر کومبینیشن سے تو نمبر ون پہ آتا ہے وکونگ کیریکٹر جس کی ابلیٹی تو آپ لوگ کو پتہ ہے شارٹ رینج میں کتنا زیادہ کام آتا ہے جیسے ہی بندے کو مارا اور دوبارہ سے وکونگ بن جاؤ پھر دوبارہ سے بندے کو مارا اور دوبارہ سے جھاڑی بن جاؤ تو یہ کافی زیادہ زبردست ہے اگر آپ لوگ رینڈم پلیئرز کے ساتھ رینک پش کرتے ہو تو ون وی فور میں کافی زیادہ یہ کام نہ آجاتا ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے کیلی کریکٹر کیونکہ اگر آپ لوگ شارٹ رینج میں فائٹ لیتے ہو تو آپ لوگ کو مومنٹ سپیڈ کی بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے وہیں پر آپ لوگ کو ہیلپ کرے گا کیلی کریکٹر نمبر تھری پہ آتا ہے موکو کریکٹر موکو کریکٹر ون اف دو بیسٹ کریکٹر ہے شارٹ رینج کے لیے کیونکہ جب بھی اگر آپ لوگ کسی سے فائٹ لوگے تو باقی آپ کے ٹیم میٹس کو اس کی لوکیشن ریویل ہو جائے گی مطلب ایسے ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی بندے کو مارتے ہو تو بارہ سیکنڈ تک اس کے اوپر ایک مار کا جاتا ہے اس کو آپ لوگ فالو کر سکتے ہو جیسے اگر آپ نے اس کو ڈیمیج دیا تو وہ کہیں بھی جائے گا تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا آپ اس کو فالو کر کے ایزیلی مار سکتے ہو نمبر ٹو پہ آتا ہے انٹینیو کریکٹر جو کہ آپ لوگ کو ایکسٹرہ ایچ پی دیتی ہے جب بھی آپ لوگ کا راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ کو کچھ ایکسٹرہ ایچ پی مل جاتی ہے جو کافی زیادہ زبردست ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے mid range کریکٹر جس میں نمبر ون پہ آتا ہے سکائلر کریکٹر جس کی ابیلیٹی اب لوگ کو بتا ہے جب بھی آپ لوگگ جلول لگاتے ہو تو آپ لوگ کو 30 ایکسٹرہ ایچ پی ملتی ہے اور یہ لون ولف میں کافی زیادہ کام آتا ہے نمبر 2 پہ آتا ہے دشہ کرکٹر جس کی ابلیٹی ہے کہ جب بھی آپ لوگ شورٹ رنج میں فائٹ لوگی یا پھر مد رنج میں فائٹ لوگی تو آپ لوگ کی جو گن کا ریکوائل ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا مطلب آپ لوگ کی گن کا ریکوائل کافی زیادہ کم ہو جائے گا تو یہ مد رنج میں کافی زیادہ کام آتا ہے نمبر 3 پہ آتا ہے الوارو کرکٹر جب بھی آپ لوگ رنگ پچھ کرتے ہو اگر اپنی آپ لوگ کی سکوارڈ ہے تو ایک نہ ایک گرینیڈ والا یوزر ضرور سے ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ الوارو کریکٹر لے کے جاتا ہے کیونکہ اس کی ایبیلیٹی گرینیڈ پہ ہے آپ لوگ جب گرینیڈ پہنگتے ہو تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس الوارو کریکٹر ہے تو نمبر فور پہ آتا ہے جوتا کریکٹر جو آپ لوگ جب بھی کسی کو کل کرتے ہو تو آپ لوگ کو ٹونٹی ایکسٹرا ایچ پی دے گا جو کہ کافی زیادہ زبردرس ہے کیونکہ چار بندے ہوتے ہیں ایک بندے کو بھی آگر آپ لوگ نے کلک کر لیا تو آپ لوگ کے دو سو بیس ایچ پی ہو جائے گی جو کہ کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ لوگ راؤنڈ میں دو کل بھی کر لیتے ہو تو آپ لوگ کی دو سو چالیس ایچ پی ہو جائے گی نمبر ثری پہ آتا ہے راش کریکٹر کومبینیشن یہ بیسٹ ہونے والا ہے اگر آپ لوگ رینڈم پلیئرز کے ساتھ رینک پش کرتے ہو تو یہ کاریکٹر کومبینیشن لے کے جائے گرم میں ہمیشہ جب بھی رینک پش کرتا ہوں تو میں اسی کاریکٹر کومبینیشن کا یوز کرتا ہوں نمبر ون پہ آتا ہے وہ کونگ کیریکٹر جس کو میں نے آپ لوگ کو پہلے والے بھی شارٹ رینج میں بھی بتایا تھا اور اب رش میں بھی بتا رہا ہوں کیونکہ رش اور شارٹ رینج ملتا جلتا ہے تو اس لیے آپ لوگ اس کو اچھے سے یوز کرنا اگر آپ لوگ موکو کریکٹر کو اچھے سے یوز کرتے ہو تو آپ لوگ 1 و 4 بلکل ایزیلی کر سکتے ہو نمبر 2 پہ آتا ہے حیاتو کریکٹر جس کی ایبیلیٹی کافی سارے لوگ کو سمجھ میں نہیں آتے بٹ اس کی ایبیلیٹی اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ CS میں اس کو یوز کر سکتے ہو اس لیے ضرور سے اس کو ایک بار ٹرائے کر لینا آپ لوگ کو پتا چلے گا یہ کتنا زبردست کریکٹر ہے نمبر 3 پہ آتا ہے موکو کریکٹر جس کی ایبیلیٹی میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا کہ جب بھی آپ لوگ کسی بندے کو تھوڑا سا بھی ڈیمیج دیتے ہو تو بارہ سیکنڈ میں وہ جہاں جہاں جائے گا آپ لوگ کو اس کی پوزیشن ریویل ہو جائے گی اور نمبر 4 پہ آتا ہے انٹینیو کریکٹر جس کی ایبیلیٹی بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا جب بھی آپ لوگ راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ کو یہ ایکسٹرہ ایچ پی دیتا ہے جب بھی آپ لوگ کا راؤنڈ سٹارٹ ہوگا تو آپ لوگ کسی بیلے گی تو کافی زیادہ زبردست کریکٹر ہے تو اس کو آپ لوگ ضرور سے یوز کر لینا اب میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ رش کومبو سب سے بیسٹ ہونے والا ہے تو اب آپ لوگ کو پتا بھی چل گیا ہوگا کیوں میں نے بولا تھا کہ سب سے بیسٹ ہونے والا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دینا کیونکہ یہ انٹرسٹنگ ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں